کیونکہ ہارنے والے کو دینا پڑتا ہے پربھو کو جو بھگوان سے جیت رہے ہیں تو پربھو کی دینداری نہیں ہوتی پرمتو جو ہارنے لگ جاتا ہے اس سے صدا ہی پربھو کو دینا پڑتا ہے اور وہ کیا دینا پڑتا ہے اپنا کرپا دھنے پڑتا ہے بارسخہ ہوتے سنشی بھگوان کشن کھیلتے ہیں اور اس کھیل کھیل میں ایسی لیلائیں کرتے ہیں جس سے بڑے بڑے راکشش بھی ہارنے لگ جاتے ہیں جو ان کے سکھاں ہیں گوپ گوپی ہیں وہ بھی ہارنے لگ جاتے ہیں تو ایک روز ان کا ایک سکھا کہتا ہے کرشن آپ کتنے مہان ہیں جو سب کو ہرا دیتے ہیں تو پشن کہتے ہیں ہرا نہ اچھا جائے ہارنے اچھا ہوتا ہے یہ بیٹا سارا سیدھان تھے بھگتی سیدھان تھے اور پھر ہارنے کسے ہوتا ہے پربو سے ہار جائے تو جگت سے بھی ہار جاتے ہیں جگت سے بھی ہار جاتے ہیں اور جو جگت سے ہار جاتا ہے وہ ہری دھن کو پرابت کر لیتا ہے ہری جن تو ہارا بھلا جیتن دے سرسار ہارا ہری کا روپ ہے جیتا جن کے دور جو ہار گیا وہ پربو کا روپ ہو جاتا ہے جب ہمارا سارے بال ہار جاتے ہیں پربو کے چلوں میں ہم نربل ہو جاتے ہیں آپ نے کہتا ہے نا بھجنوں میں سنا رہی میں تو نربل کے گرہ نربل ہو گئے شریفوں مہراجی ایک روز اپنے شریفوں سے فرماتے تھے بیٹھا جیو کے گل کے پلک کھوتے ہیں دیکھو میں آپ کو سنا رہا ہمیں لمر بھی کافی ہو گیا ہے پریشانی تو کوئی ہوئی ہے نا بند کار گیا ہے ہم نے آپ سوچیں بھائی جلدی بس کریں اور ہم جائے ایسے تو کوئی بات ہے نا ملو میں شریفوں مہراج کی جائے ہمیں اپنے شریفوں سے فرماتے تھے کہ یہ ہی اپنے بل کے پنکھوں سے سنسار میں اڑا کرتا ہے اس کے پنکھ ہوتے ہیں جب اکسی کے پنکھ ہوتے ہیں تو اسے پوچھنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی میں نے کہاں جانا ہے یا کوئی لے جائے وہ اپنے پنکھوں سے اڑ کر چلا جاتا ہے اور جب اس کے پنکھ کٹنے لگ جائے تو اڑنے میں وہ مشکل ہو جاتے ہیں اور جب مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ اڑنا کم کر دیتا ہے اڑتا ہے تو یتن سے اڑتا ہے اور جب بلکل پنکھ کٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں پنکھ تو وہ آشرت ہو جاتا ہے جسے بھکت کہتے ہیں جس کے پنکھ ٹوٹ جاتے ہیں دھرم کے ابھیمان کے بل کے پنکھ ٹوٹ جاتے ہیں تو شری برمان آدھے اپنے شری مکھ سے فرما رہے تھے ایسا ہوتا ہے سادھوں کا مارگ درسم بھگواب کرتے ہی ہیں چونکہ یہ مہام بدیا ہے سرکو سیخنے ہوتی ہے یہ بدیا ہے ان کی پویتروانی کو شرمن کرنا ہوتا ہے اور ہردے سے بھی جڑنا ہوتا ہے چونکہ سکھے بانے ہردے کو جوڑ دیتے ہیں آپ بھگوان کا درسم کریں اچھی باتیں کسی روپ میں کریں شیگر مہاراتی کا درسم کریں یہ سو بھگیا ہوتا ہے پرنتو اس سے بڑا سو بھگیا تب ہوتا ہے جب ہم ان کی بدیا کو دھارن کر کے اپنے ہردے کو ان سے جوڑنے لگ جاتے ہیں یہ ایکتہ کا مار ہے یہ سارے رہ سے ہوتی ہیں چونکہ بہت درسم نہیں ہردے جڑنے لگ گیا گروہ جانے سے ایکتہ کا بھاپ پیدا ہونے لگ گیا کیونکہ ایکتہ تو ہردے سے ہوتی ہے ہردے جانے سے ایکتہ کی اور آگے بڑھتا ہے اور جب ہوتے ایک ہو جاتا ہے تو دوائت کا بھاپ دور ہٹ جاتا ہے کرم سے سادھنا کا مارک پرسست ہوتا ہے سمرن اور سادھنا گرنا ہے جیگر یہ جتنی ساری باتیں ہیں جیگر جیگر کو سیوگے بنانے کے لئے ہوتی ہیں سمرن کے لئے کیونکہ اسے گروہ بکھ بنانا ہوتا ہے ایک سویوگے پاتر بنانا ہوتا ہے جب یہ یوگتہ بڑھتی چلی جاتے ہیں جیگر کی تو ہری سمرن میں بھرتی لگنے لگواتی ہیں نام اگے بھرتی ہری سمرن کے اندر یہ سویوگتہ اتنا دھن سونک دیتی ہے جیگر کو کہ اس کی جانے جان مانتر کے دکھ دور ہٹ جاتے ہیں اور مہانانند کو جی پرابت کر لیتا ہے کیونکہ کروہن ہی سادھنا کے مارکو پرسست کرتا ہے کرم سادھنا نہیں تو یوگ سادھنا نہیں ہوپاتا ہے یوگ سادھنا یعنی سمرن تھان نہیں ہوپاتا ہے اس لئے سرسن کی آوشتہ ہوتی ہے ماں تل سرسن میں جا کر عیشور نام جبنے کے لئے کہتے ہیں بھائی جاؤ سرسن میں پرابوں کا نام جتو یہ ہی کچھ اپدیش ہیں سندھ سندھ بڑھاگی پائیں یہ سندھ کے سیوہ نام تھے امرت بچن سادھ کی بہانی جو 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 جتے تشکی گتھ ہوگے ہر ہر نام نترا سندھ بکھان ہے امرت بچن ہے سادھ کی بہانی جو 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 جاپ کریں جاپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سنتواری کا پاٹھ ہی کریں ہمیں بریڑنا پرابت ہوتی ہے ان آدرشوں کو پانے کے لئے لیکن آدرش پر جانے کا راستہ ہمیں نہیں دے پاتے ہیں گرنٹ گرنٹ پریڑنا کا شروع تو ہمارے لئے بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں ہم میرنطروں کا آدھیم نہیں کریں بہت اچھی بات ہے امرت بہنی مہدوشوں پرانتو ان آدرشوں کو پانے کے لئے تو سندھ سیوہ کا مارگ اپنا دانے ہوگا کیونکہ کرو مارگ کے بینا تو ہم آدرشوں پر اپنے کچھ آرود نہیں کر پاتے ہیں اور آدرشوں پر آرود کرنا کہ یہ بینا ہمارا جیون پاوہ نہیں ہو سکتا ہے امرت بچان ہے اسے سیچھلی اپنے سمرن کی کھیتی کو پاودے کو جب امرت بچان ہے امرت بچان ساد کی بانی جو جو جتنا ہے اس کو عمل میں لانا ہے اور عمل میں تک آئیں گے ہم جب ہم سندھ سیوہ میں آتے ہیں یعنی سو افسر میں ملتے ہیں ہم ان کے بچانوں کا آدھر کر کے چلتے ہیں آپ بچان کا آدھر کر کے چلیں گے اس کے لئے ابھیاس ہوتا ہے جان کے لئے کرم کا ابھیاس ہوتا ہے اور جب جان ہو جاتا ہے تو کرم کا ناش ہو جاتا ہے یعنی کرم بندن سے مکتجیب ہو جاتا ہے جان کے لئے کرم کا ابھیاس ہوتا ہے ابھیاس کہتی ایک اسٹھتی کو پرافت کرنے کے لئے بار بار یتن کرنا ابھیاس کہناتا ہے کسی اسٹھتی کو پرافت کرنے کے لئے یا کسی بات کو سیکھنے کے لئے تو جان کے لئے کرم کا ابھیاس ہوتا ہے اور کرم ابھیاس ہوتا ہے اور کرم ابھیاس ہونے سے کیا ہوتا ہے جان اتمن ہو جاتا ہے جان کے ہونے سے کرم بندن سے جی مکت ہو جاتا ہے تو ایسے گرمکھوں اور پریمیوں تو ایک پکشی اڑتا ہے آکاش میں جب اس کے پر ہوتا ہی تو پوچھتا نہیں ہے جدر جانے ہوں کہاں جاؤں جدر کانا آیا جدر اچھا ہی اڑ کر چلا گیا لیکن جب دھیرے دھیرے اس کے پر کٹ دیے جائے اور وہ اڑنے کے لائک ہی نہ رہ جائے پھر پھر جہاں اسے رکھا جائے پریچارہ نہیں رہتا ہے جہاں رکھا جائے تو یہ من کے پنکھیں گروہ کے ابھیمان کے یہ سارے بال توڑ دیتے ہیں پربا اور نربل کر دیتے ہیں اور وہاں کس بال کا پرویش ہوتا ہے وہاں پربا بال کا سنچار ہو جاتا ہے اپنا بال گیا اور پربا بال ہردے کے اندر آ گیا اور جس کے ہردے میں پربا بال آ جاتا ہے بھگوان کا روح ہو جاتا ہے یہی ایک پریورتن ہے اور کچھ نہیں کیونکہ جو جو ایم بھاو ٹوٹتا ہے ہری بھاو جیو کے لدے میں آنے لگ جاتا ہے ہری بھاو کارتھی ہوتا ہے ہری چلنوں میں نشتھا ہوتا ہی سنے ہوتا ہے اور اور دھیرے دھیرے نشتھاس میں سے وہ جیو آپا بھاو سے دور ہٹ کر تربا بھاو میں سماہی تھو جاتا ہے لین ہو جاتا ہے تو ایسے ہی گرمکھو اور فیلن سری گرمہنان جی فرما رہے تھے کہ ایسے ہم جیو کے پنکھوں کو ٹوٹ دیتے ہیں گھر کے تب وہ ہمارا سیزنگ اور بھکت رہ جاتا ہے اور جو بھکت ہوتا ہے اس کی تو صدیل ہاتھ رکھتے چلے آئے ہیں بھکت کے کارت بھگوان سمارتے بھکت بھگوان کا ہی روت ہو جاتا ہے یہی بھکت ہی ہوتی ہی جہاں پربی رکھے جو کرائے وہ ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے سدھانتوں کا بودھ ہونے سے جیوونی کا سیزن جاکر بن کر چلتا ہے یہاں من استھر ہو گیا دوندہ تیت استھتی کو جیو پرابت ہو جاتا ہے سیندھا اور شانت بھاب جیو کے ہردے میں اُدھے ہو جاتا ہے پربیٹ ہو جاتا ہے من کی ہلتھل شانت ہو جاتی ہے اور پربیر میں پون نشتہ پیدا ہو جاتی ہے میرا ران جو کرے وہ بھلا کرے گا جہاں رکھے اس میں میری بھلائی سمائی ہوئی ہے من شانت ہو گیا ستھر ہو گیا سمرپت ہو گیا یہی جیوان کا سمرپن اور شردہ گتی کمار بھی جسے یوگ یوگ آمتر میں مہابشوں اور عوطاروں میں سن ساتھ میں درشایا ہے آج ہم سب کے سامنے بھی وہی راستہ ہے جس پر ہم لوگ چل رہے ہیں شریف گروہ مہرادی کی گربہ سے اور چلتے چلتے جائیں گے کیونکہ نرباد گتی سے جیب چلتے ہیں سچے مارک پر کیونکہ بات ہم کو پربدور کرتے ہیں اور نرباد گتی پردان کرتے ہیں دیکھو آپ کی گاڑا جا رہی ہے کسی بان سے جا رہی ہے راستے میں اوروڑ ہاتا ہے تو رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ابروڈ ہٹے تو ہم آگے بڑھے ایسے ہی جیون میں بڑے ابروڈ ہمارے کمیوں کے ہوتے ہیں پر قدرت وادہ ہم ابروڈ کو ساف کرتا چلا جاتے ہیں اور ابروڈ ساف کر کر کے آگے بڑھاتا ہے بریتھی کو کیونکہ ساتھے سے بریتھی اونچی اٹھائی جاتی ہے دیکھو سادہ سے اونچا اچھنا ہے ساتھے نہیں ہے تو بریتھی رک جائے گی آگے نہیں جا ساتی ہے آپ چلے جائیں گے تو پیچھے لے جائیں گے یا بھائی کوئی دیکھو نا بچہ پڑھ پڑھا رکھا نہیں ہے یا اس کا پچھلی خقشہ پاس نہیں کی ہے اس نے اور وہ آگے چلا گیا اس کے پاس سیٹیفیکیٹ بھی نہیں ہے پرمان پتر بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں جاں یہاں پیچھے یہاں پیسے آگے ہیں اس لیے ان کے پاس پرمان پتر نہیں ہوتا مات پت پوری پورا پروانا نا آوے نجاسی پرمان پتر پروانا مات پوری پت پوری پت پت کہتے ہیں ئزت کو مہن کو جنکی مات پوری ہیں ان کا مہن میں پورا ہے ان کی پرتشتھا پوری ہیں چونکہ جو جو ستھے کو جیب ڈھرا کرتا ہے وہ پرتشتھت ہوتا ہے بھگوان کے چرد پرمان اس کا سممان کرتے ہیں اور سممان کیا کرتے ہیں جگت میں بھی اس کا سممان کرتے ہیں BHAGWANA کو بھکت پوچھتا ہے پرنتو بھگوان بھی بھکت کی پوزہ گرتے ہیں یہ کاتبھت رہ سے سادو چند بھگوان کے چربوں میں نت مستق ہوتے ہیں اب کیا کہا جائے وہی بھگوان سادو کے سامنے نت مستق ہوتا ہے تو یہ بیٹا ایک روپ ہوتا ہے جب تدروفتہ ہوتی ہے تو گرتے ہیں تو بھگوان بھکت کے آگے نت مستق ہوتا ہے کمار بھکت کے آگے اب کی بھگوان مستق ہوتا ہے شری油 بھگوان کروشن کہتے ہی ہیں جو میرے بھکت ہوتے ہیں ان کی چرن رج سے میں پامن ہو جاتا ہوں میں پامن ہو جاتا ہوں یہ میمہ ہے رام کی دیکھو شریف گرنانک دیب جی ویدا ہونے لگتے ہیں سنسار سے تو انگت دیب جی کے چرنوں میں متمستق ہوتے ہیں پرنات کرتے ہیں تو بڑا پریشان ہو گئے رونے لگے آپ نے مجھے پرنام کر دیا گردی میں تو ایک تُچھ سا جیو ہوں کہاں آپ اور کہاں میں کہتے ہیں انگر دیب جی میں نے آپ کو پرنام نے کیا میرے گردیر کی پرمجوتی آت کے ہوتے میں پرکاشتی میں انہیں نمن کر رہا ہوں تو جوتی کو جوتی نمن کرتی پرمجوتی پرمجوتی کو نمن کرتی ہے اس لئے گرم کو اور پریشان شریف سے پرے یہ آتما کا میل ہوتا ہے تو ایسے گرم کو اور پریشان یہ سچا مار میں دھگتی کا سندھرن کا دھگتی سندھرن جیون کا آدھار ہے ہم اپنے کرم کا ستھی کرن کریں سسنگت میں بڑے ریسے ہیں اپاہ اور اپاہ ریسے ہیں انتھ ہے گیاں بھندار جو ہمیں اپنے ہردے سے پرابت ہوگا پرنتو سسنگت کہ سنسرگ میں آئے بھینا نہیں دیسے لکڑی میں اگنی تو موجود ہوتی ہیں پرنتو چنگارہ بھینا وہ پرکٹ نہیں روپاتی اس لئے نرانتر چنگاری کی ضرورت ہے ماں پرشان کی سنگتی سے ان کے اپنے دیشوں کی آگیاں کی جسے ہمارے ہردے کا گیاں پرکٹ ہوتا چلا جائے اور انتر کی جو خان ہے اس سے ہم دھن کو پراکت کرتے چلے جائیں کیونکہ ہردے سے ہی یہ ستوچار جاگرت ہوتے رہتے ہیں اور جو جو گیاں ہردے سے پرکٹ ہوتا چلا جاتا ہے دن دن نمینتہ بھگوان کی ساہم میرا نیت نوہ نیت نوہ سدہ سدہ داتا کہتے ہیں نا سدہ سدہ داتا گروہ آگا کہتے ہیں تو نیتیا نمہ کئیسے دکھائی دیتا ہے بھگوان جب اس کے رنگ ہم نئے نے دیکھتے ہیں نئے نئے سی دھانت بھید ملتے ہیں تو وہ سدہ نمینتہ نے دکھائی دیتا ہے سدہ نئے بھگوان تو ایک نیا کیوں دکھائی دیتا ہے پرانا بھی ہوگی اگر تو وہ ماں پرشو کی وانی ہوتے ہیں ساہم میرا نیت نوہ سدہ سدہ داتا تو ایسے درمکھو اپنے امیت نمہیں جانا ہردے میں جاد رہت ہوتا ہے اور پربو کے نئے رنگ دکھائیں دیتے ہیں رنگ تو بڑے ہیں نا ہم نے سارے رنگ دیکھتے ہیں اس نے روز پہتے ہیں نئے بیشبوسہ پہنکا راگا دے ہیں ہے نا کوئی کپڑے ہی بڑھ لیتا ہے بار بار دن میں کئی بار گوبصر بڑھ لے تو بیشبوسہ پہنکا رہتا ہے باقی باتیں تو پینچھے رہ جاتے ہیں بس اتنا ہے میرے تو ہیں میرے چنتہ کھا دے ہیں جہاں بھی میں ہوں گا دکھ میں سکھ میں کہیں بھی میں ہوں گا میری چنتہ تو کرا دے ہیں اور ساتھ وہ چنتہ کھاتے ہیں یہ نہیں کرا ملو ساچے دربار کیجے ملو ساچے دربار کیجے ملو ساچے دربار کیجے ہم یہ تو بڑے ہیں کہتے جاؤ کہتے جاؤ یہ تو سماکتی نہیں ہوتے بھکتی بھی تو بڑے زیادہ ہیں شری گروہ چلو کملوں میں پرارتھنا ہی وہ داتا ہی ہم سب تو بکھا رہے ہیں سنسال کے سکھ دھنڈی مانگتے ہیں پر جس میں ہمارا بھلا ہو ہم نہ بھی بنتی کریں تو بھی داتا ہماری چنتہ کرتے ہیں مات و پیتا وہ نہیں دیتے جو بچے کے اس لیے صدا ان کے چلو میں یہ بشواس ہو سنسال کے پڑا ارثوں کی آوشتہ تو ہوتی ہے جیمن کا نرواہ کرنے کے لئے پر پرمو اتنا دیمی اور وہ دیمی جس سے آپ کی بسمرتی میں پچھ جائے پچھ جائے دیکھو آدمی کی تھوڑی تھاکت ہو جائے شریر میں تو وہ بھی نہیں بچتی بچتی ہی کوئی کوئی وہ کہتا ہے کہ بات سوچ لے رہے میں پوچھتا ہوں تجھے اور جب وہ نربل ہو جاتا ہے تو کیا پوچھنا ہوتا ہے ہاں دھن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس اتنا دھنے اور کہتا ہے بات کر گئی تھے اکڑ زمین بیشکوں میں لگا گا گا کہیں دیتے ہیں سنا سارے باتیں ہوتے ہیں تو یہ پچھتا نہیں ہے آدمی کو دھنے ہے نا پچھتا کوئی نہیں ہے اگر پچھ جاتا تو بھگوان کے چگھو میں نتمستق ہوتا دھرم پر آرور ہوتا بے نمر ہوتا سب سے بھلا سلک کرتا جب تھوڑا ادھیکار ہو جاتا ہے تو کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کچلتا ہے پچھا نہیں ہے اسے ادھیکار بھی نہیں پچھتا ہے تو پچھن کریا خراب ہو رہی ہے پچھن کریا خراب ہو رہی ہے سب کا پیٹ خراب ہو رہی ہے بھلو جہے رہی ہے شریعہ محراج کیجئے بھلو شریعہ محراج کیجئے بھلو شریعہ اور تھوڑی سمستی کسی کو دی اے دی جائے تو وہ بڑا سخت بولتا کہتا ہے میں بڑا بھکت بنیاد میں بڑا بھکت بنیاد پچھتا ہوں ہی کسی کو اس لئے ہریتھن کسی پچھتا ہے جسے تربو جیویت مرد کر دیتے ہیں اسے اپنا دھن دے دیتے ہیں اس لیے جتنا پچا سکتا ہے اتنا ہی دیتے ہیں اور وہ بھی پچتا ہے آدمی تو مانگتا ہے نا دے جاؤں بھگوان اور دے دو ایک فیکٹری اور لگا دو ایک دکان اور بنا دو تھوڑی اور بمین خرید آگے آگے چلتا ہے کہ دیتے تھے پچے نہ پچے کھاتے تو جاؤ کھا دو اچھا اور آپ دیکھتے ہیں روگ ہوتا ہے شریر میں جب سامنے کھانا اچھا آجاتا ہے تو کتھ کھا دو دیکھے جائے گی بڑا چنیا لگ دیکھ سوادشتی حیالا خون میں تو کھاتے جاؤ بچے نہ پچے بلو جائے بلو ساچے درباری کی جائے بلو شریر منگلی نیوازی مدوان تیری صدا اور ہم تو اچھا لوگ پراتھنا بچے کرتے ہیں یہ کرپا ہو جائے یہ سوتا ہو رہا ہے ہمارا سفن ہو جائے موسیقی